لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کے تین بیداری یا پھر حب الوطنی کے جذبے کے علاوہ عوامی خدمات کو یقینی بنانے کی کوششیں بھی جاری ہیں اور ان کو سراہ جرہا ہے آج سی آر پی ایف کی ایک سو اٹھارویں بٹالین یا یونٹ کی جانب سے کچپارہ کنگن کے اندر مفتی بی کیمپ کا انعقاد عمل ملائے گیا جس میں سیکڑوں مریضوں کا مفت چک اپ ہوا اور عدویات انہیں فراہم کی گئی مقامی لوگوں نے سی آر پی ایف کی ایک سو اٹھارویں بٹالین کا اٹھایا گیا قدم قابل ستائش بتایا اقدامات کو سراہا اور کہا کہ سبڈویزن کنگن میں سرما سے قبل مزید اس طرح کے اقدامات اور مفتی بی کیمپ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ علاقے کے اندر بنیادی سہولیات بالخصوص طبی سہولیات کے فقدان کو دور کیا جا سکے اور مشکل صورتحال سے مریض جن کو مختلف قسم کی عدویات یا علاج ضروری ہے ان تمام لوگوں کی مدد کی جا سکے سی آر پی ایف حکام کے مطابق آئندہ دنوں میں بھی وہ اس طرح کے مزید کیمپ لگائیں گے تاکہ عوام مستفید ہوتی رہے میں سی آر پی ایف ایک سو اٹھاران بٹالین کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بار بار یہاں پر آج تک دو بار مٹکل کیمپ یہاں پر کیا جس سے کہیں لوگوں کا فائدہ ملا یہ اس علاقے میں کسی بھی گاؤں میں مٹکل کیمپ کرتے ہیں بار بار یہ مٹکل کیمپ کرتے ہیں ایف ایک سو اٹھاران بٹالین سی آر پی اپ گنڈ کے دوارہ کچپورا گاؤں میں پھری میٹکل کیمپ کا ایوجین کیا جا رہا ہے اس میں آس پاس کے گاؤں کے لوگ جیسے بھروالہ کچپورا چیک پرانگ پنجیم اور بھی کنگن کے آس پاس کے لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگ چار پانچ پری میٹکل کیمپ کر چکے ہیں جو کی کلن، رام باری، سرفرا، ہری گنیوان آدھ گاؤں میں آجیت ہوا تھا اس میں بھی ہم لوگ اسپورٹ ایکٹیوٹی اپنے پٹالین کے دورہ جو ہے سی آر پی اپ کے دورہ اس ایریا میں آجیت کریں گے تو یہ جو آج بھلا کیمپ ایسر یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی آر کی ون ون ایٹ عام طور یہ آنے والے دنوں میں بھی کریں گے تو اس کے لئے کیا ہے ہاں یہ ہم لوگوں کا پروگرام ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس طرح سے دور دراج علاقوں میں اس ایریا میں فری میٹکل کیم کا آجیت کرتے رہیں گے